شریعت کو میں جانتا ہوں اور شریعت والے کو بیلول جانتا ہوں دنیا کی خبر میں رکھتا ہوں شریعت والے کی خبر بیلول رکھتا ہے مجھے کہنا یہ ہے اس بیلول کے ذات چمٹے رہو ابھی بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جس کی صحبت سے اللہ نے تن بدل دیئے مان بدل دیئے اور کلین شیو آئے تھے تو سنت کا نور عطا فرما دیا اس کی صحبت سے اور اس سے بڑھ کر کیا وصول کرنا ہے تو انیس و نوے میں خاجہ صاحب تشریف لے گئے تھے صفحہ حال میں منحج القرآن میں تو ڈکٹر حارون نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں دارالحسان میں گیا وہاں برکت علی واقعی اللہ کا احسان بانٹ رہا ہے دارالحسان پر واقعی اللہ کا احسان ہے دکٹر حارون کے الفاظ تھے انہوں نے کہا میں نے یہ وہاں محسوس کیا ہے پھر خاجہ صاحب نے بیان کیا تو آخر میں جب ختم ہوئی نہ محفل تو میں ملا آپ سے میں بچہ تھا اٹھارہ انیس سال کا تو میں نے بتایا کہ میرا تعلق نصیر پر کلان سے ہے اور نصیر پر کلان ذلہ سرگودہ میں ایک قصب پڑ ہے گاؤں ہے وہاں بابا جی سرکار صحبی برکت علی رحمت اللہ علیہ کے دادا مرشد کا حکیم صاحب کے جو مرشد تھے کاری شاہ عبدالکریم صاحب ان کا مزار اس جگہ ہے تو سرکار بابا جی وہاں ہر سال عرص منانے تشریف لے جاتے تھے اور میں زیارت وہاں کرتا تھا میرے والد صاحب بھی مرید تھے پھر میں بھی میں نے بھی بیعت کی مرید ہوا تو میں نے جب بتایا تو انہوں نے مجھے پیار کیا تھا تو وہ پیار اور وہ چیز میں ابھی بھی یہاں مرشد پھر کرتے ہیں سواد اللہ ماشاءاللہ میں نے گول میں یاد کرتے ہیں تو وہ میں ابھی محسوس کر رہا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ دوستو یہ دیار غیر میں اس طرح کا سانگ اور محفلیں یہ سرہ سر نعمت ہیں یہ بٹ صاحب جیسا جو بگڑا ہوا جین تھا اس کو سینی ایتر محصر آف ایک بٹ صاحب جیسا جو بگڑا ہوا جین تھا لوگوں کو بلاتے آو جی میرے گھر میں خاجہ صاحب آئے ہیں محفل آئی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا لینا ہے آج کی